دوستو جو محسین بھائی خلاف ویڈیوز بن رہی ہے اس کے بارے میں ان کے سبسکرائبر کو انہیں تین چار مہینے پہلے بتا دیا تھا یہ بندہ غلط ریک پر چڑ گیا ہے تو اس کے سبسکرائبر مجھ سے ناراج ہوئے تھے کہ آپ غلط بول رہے ہیں محسین بھائی اسے نہیں ہے میں انساء اللہ دیکھنا آ وقت بتائے گا کہ محسین بھائی کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اور یاد حقیقت آپ کے سامنے کہ بار بار ان کے خلاف ویڈیوز بن رہی ہے اور میں نے ایسا کیوں کہا کہ میں نے تین دن کے ساتھ وقت گزارا اور تین دن کے ساتھ وقت گزارے بعد یہی پتا چلا کہ انسان صرف 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 سہرت اور نام کا بھوکا ہے دیکھئے پوری ویڈیوز انساء اللہ آپ کو سب پوری باتے کلیر سمجھ میں آ جائے گی السلام علیکم وحبت اللہ برکاتہ ناظرین یہ ویڈیو میں نہیں بنانا چاہتا مگر مجبوری میں بنانا پڑا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے نہ میرے اتنے سبسکرائیور ہیں نہ میرے اتنے ویور ہے کہ میں اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکو مگر ایک ہی سخص کے بار بار دو چہرے نظر آ رہے ہیں کبھی توبہ رضو ہوتا ہے کبھی مجاک بڑایا جاتا ہے جو ان کی خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ پچھلے دو مہینے سے لگ بگ چالوں ان کے خلاف ویڈیو بن رہی ہے محسین بھائی کے خلاف مگر بار بار محسین بھائی کے بعد ایک گلتی دہرائیتے جا رہے ہیں انہیں ایک پلیٹ فورم پر قائم ہو جانا چاہیے اگر وہ حق پر ہے تو پھر اگر سامنے والا باطل ہے تو اس کا کھل کے سامنا کرنا چاہیے انگر سارے سوالوں کے جواب دینے چاہیے مگر ایسا نہیں ہوتا جذبات میں آکے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہیں پھر پکڑ ہو گئی پھر توبہ رضو ابھی لاشٹ میں پیور سننی انٹرنیسل کی ایک ویڈیوز آئی جس میں انہیں من کا بت پڑی تھی حضرت فاطمت جہرہ کی سان میں اس میں کچھ الفاظ پر ان کی پکڑ ہوئی ہے اب اس کے لئے توبہ رضو کے لئے کہا گیا ہے خیر دیکھو اب اس کے لئے توبہ کی ویڈیو کب آتی ہے بار بار توبہ رضو کرنا بار بار پھر ویڈیو بنا کے ویڈیو بنالے خلاف گصہ کرنا اپنے ہیٹر سے خلاف ویڈیو بنانا ایک سخص بار بار اب دو چہرے سامنے لا رہا ہے دوستو میں آپ کو بتاؤں جب یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا سترہ جولائی میں جب محسن رجا فین میٹ اپ کے لئے امداباد آئے تھے اس کے پہلے بھی ایک بار امداباد یہ آج چکے تھے درگا پہ ویڈیو کے سلسلے میں میری ملاقات ان سے تب پہلی بار ہوئی تھی میں ویڈیوز دیکھتا تھا میں نے ان کی کومیٹی پر دیکھا کہ اجمیر سے امداباد ریٹن آ رہے ہیں تو میں نے انہیں میسیج کیا کہ اگر آپ کو کچھ ہیلپ ہو میں امداباد میں رہتا ہوں انساءاللہ مجھ سے جو جگہ میں آپ کی خدمت کروں گا کہ آپ اور یہ اللہ کے جانے والے ہو تو میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں پسند کرتا ہوں تو یہ آئے اس دن جمعہ تھا اور ہم چار پانچ سبسکرائبر مل گئے ان کے ساتھ پورا وقت بتایا رات میں لگ بک دس بجے قریب جب یہ ائرپورٹ پہ جانے لگے تو ہم نے انہیں اچھے جل سے بدا کیا اور دوبارہ آنے کی دعوت بھی دی اور دوبارہ سترہ جولائی کو آئے انہوں نے فون کیا ناظرین اور اس وقت میں بتاؤں آپ کو میری گھر کی کیفیت ایسی تھی کہ میری والدہ بھی بیمار تھی اور محسن عزا نے پھر ایک مزاکی طور پر ہی سائی جھوٹ بولا اور کہا کہ بھائی میں سلمان بول رہا ہوں سورج سے آپ عابد بھائی ہو میں نے کہا ہاں تو بولے میں نے سنا ہے محسن بھائی امد آباد فین میڈ اپ کے لئے امد آباد آ رہے ہیں میں نے بولا ہاں تو بولے آپ ان کی ٹیم میں سے ہو میں نے کہا یہ کس نے کہہ دیا تو بولے محسن بھائی نے کہا کہ امد آباد کی ٹیم ریڈی رہو میں نے بولا انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے مگر میں ان کی ٹیم میں سے نہیں ہوں میرے ان سے ایک بار ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے آئے اور میرے گھر میں قیام کیا اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کے آتا ہے میری کیا وقات کسی کو میں کھلاوں پھلاوں اللہ کا شکر ہے میں نے تین دن جتنا ہو زکا ان کی خدمت کی مگر ناظرین اللہ کا شکر ہے میری جس سے نسبت ہے میرے دادا حضور حضر صوفی عبدالعیم صاحب صورتی آپ کا مزار مبارد اندربار معراشت میں ہے بس ان کا ایک صدقہ آتا ہے تین دن میں میں نے سخس کے بارے میں جان لیا کہ ان کا رجحان کس طرف ہے اولی اللہ کی زیارت کرنا بہت اچھی بات ہے مگر ان کا مقصد صورت صورت صرف صورت ہے انہوں نے جاتے وقت مجھ سے کہا کہ عبد بھائی آپ محنت کیجئے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو کے سامنے آئے میں پھلے کیمرے کے سامنے آئے کے ویڈیوز نہیں بناتا تھا کیمرے کے پیچھے رہے کے صرف آوڈیو میں ویڈیو بناتا تھا پھر میں نے کوسس کی کہ میں کیمرے کے سامنے آئوں کچھ درگاہ ویڈیو بنایا مگر ناظرین آپ میری چینل پہ جا کے پلیلش میں دیکھیں سفر صوفی کی نسبت سے جو میں نے ویڈیو بنایا ہوں اس میں مکمل سرائط کے ساتھ درگاہ ویڈیو آپ کو دکھیں گے یہ کسی بھی گیر محرم کا سین اس ویڈیو میں آپ کو ایک ویڈیو بھی نہیں دکھے گا میں لگ بگ چالیس سے زیادہ ویڈیو درگاہ ویڈیو کی وائش ٹون سیون اٹھ سیکس پر بنا چکا اس پر دیکھیں سب ویڈیوز دیکھ سکتے ہوں کسی میں آپ کو نہ کوئی گیر محرم کا سین نظر آئے گا نہ تو کسی مرد کا سین ایسا نظر آئے کہ وہ ماذا اللہ مظاہر کو سزدہ کر رہا ہے بھلے وہ عدباً چوم رہا ہو پھر بھی ایسا سین نہیں لیا ہے پوری بات کو خیال رکھ کے درہ اولوک بناتا ہوں میں اللہ کا شکر ہے اور دوستو محسین رضا کا جھوٹ ایک یہ کہ جب یہ یہاں سے گئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ عاوید بھائی انساء اللہ میں آپ کو سپورٹ کروں گا آپ ویڈیوز بناتے رہوں اس دن کے بعد تقریباً پندرہ سولہ دن ہو گئے میں کونٹیک کر رہا مجھے کوئی ریبلائے نہیں آ رہا تھا پھر آخر میں سلمان بھائی نے ووٹس اپ پر ریبلائے دیا کہ محسین بھائی ابھی بیزی ہیں آپ کو بعد میں کول کریں گے تو میں نے ریبلائے میں میسیج کیا کہ ٹھیک ہے بھائی بڑے لوگ ہیں بیزی زیادہ رہتے ہیں یہ بات ان کو بری لگ گئی اور کئی دن تک میرا فون نہیں اٹھایا پھر میں نے ایک بات جب بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے ناراض تھا آپ نے ایسا کے دیا میں آپ کے گھر آکے رکھا یہ وہ طرح کی باتیں ہوئی تو میں نے کہا محسین بھائی میں نے آپ کا جو فین میٹیف ہوا تھا احمد آباد میں اس کی ویڈیوز بنائی ہے اگر آپ کو ہوتا میں اپلوڈ کر دوں اور آپ اپنی کومیٹو پر شیئر کر دینا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپلوڈ کرو میں نے اپلوڈ کیا ہم نے اپنی کومیٹو پر شیئر بھی کیا پر ناظرین پانچ سات گھنٹے میں ویڈیو کو ہاں سے ہٹا لیا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ چوبیس گھنٹے یادہ کسی اور کی لنک کو کومیٹو پر شیئر نہیں کر سکتے یہ بھی ایک جھوٹ تھا کہ کومیٹو پر دیکھا ہوں کہ جو فراز اتھاری کی ویڈیو آپ کو بھی کومیٹو پر شیئر کی ابھی بھی مل جائے گی اللہ خیر کرے محسین بھائی سے میرے سی پجاری سے یہ ہے کہ جب وہ عمرہ پہ بے گئے تھے جانے والے تب بھی میں مبارک باد والی ویڈیو بنایا اس کا لنک بھی آپ کو میرے ڈسکرسن میں دیکھوں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا میسیج کیا تھا اور میرے محسین عزائی کے فیور میں دو ویڈیو ہے اور محسین عزائی کے خلاف دو میں نے ویڈیو بنایا تھا پھر میرا مقصد صریف ان سے یہی کہنا ہے کہ محسین بھائی آپ سے میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جب میں نے آپ کی شبہ برات کی تبہ والی ویڈیو دیکھا تب بھی میں نے ساہید بھائی کو پرسنل کال کیا اور مبارک باد دیکھے بھی اچھا لگا کہ محسین بھائی نے ساری باتوہ خلاصہ کر لیا توبہ کر لی اب بہتر ہی کے نئے سے شروعات کرے مگر پھر وہی چیزیں دوبارہ ہونے لگی ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا انہوں نے جو ان کے خلاف ویڈیو بنایا ان کا اچھے طریقے سے مزاک اڑایا پھر ابھی ویڈیو آئی کہ بھائی ہمیں کسی کے خلاف نہیں بولنا ہے ہمیں اچھے سے کام کرنا ہے تو اب ایک چہرہ رشائٹ کر لو کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور دوستو میں نے ان کی خلاف ویڈیوز بنایا تھی توبہ رضو کے حوالے سے اور جو لال رمال والے کو انہیں حضرت کہا تو اس کے حوالے سے ان ساری ویڈیو کو لنک آپ کو ڈکس میں مل جائے چار ویڈیوز ہیں میری چینل پر محسین رضا کے فیور اور خلاف دونوں میں آپ جا کے دیکھیں میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ محسین بھائی آپ سے اچھا دین کا کام ہو سکتا ہے آپ کتنے سب سبسکرائبر ہیں کچھ ایسا کریں کہ کسی کی اصلاح ہو اور لوگ سنیت کے قریب آئے دین کے قریب آئے نماز کے قریب آئے چہرہ رسول سنت رسول سے سجا لیں اپنا چہرہ امید دوستو اس ویڈیو میں آپ کو میرا مسلس سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ اس ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور محسین رضا تک پہنچا گی میری بات ان تک پہنچا